دوستو تین سو میلین سال پہلے جب دیو ہیکل ڈائناسوس کا دور تھا یہ پیاری زمین بہت بڑے ہشرات سے ڈکی ہوئی تھی اس وقت کی دنیا میں اتنے بڑے ریگن فلائز بھی موجود تھے جن کا سائز آج کے موجودہ گھوڑوں سے بھی بڑھا ہوا کرتا تھا اور ملی پیڈز کا سائز بھی ہماری سوچ سے بڑھ کر تھا یہ ملی پیڈز کاروں کی طرح لمبی ہوا کرتی تھی اس وقت کے دوران کیڑے کیوں اتنے بڑے ہوتے تھے اکسیجن جس کے بنا کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا اس کا اس سے کیا لینا دینا تھا اور یہ ہشرات الارض کیوں ایکسٹینٹ یا ناپید ہو گئے آج اس ویڈیو میں ہم یہی سب اور اس سے ملتی جلتی اور بھی ڈیٹیلز آباوٹ کاربونی فیریس پیریٹ جانیں گے پر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پسند آئے تھے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں دنیا کی تاریخ میں کاربونی فیریس پیریٹ وہ دور تھا جب اس زمین کی سطح بننا شروع ہوئی اور اس زمین پر سوپر کونٹینٹ بنا جسے ہم پینجیا کہتے ہیں جس میں اس وقت جنگلات ہیومٹ تھے جو وسیح دلدل اور گرم لینڈس کیپس کی طرح نظر آتے تھے یہ وہ دور تھا جب نہ صرف اس سیارے پر مونسٹرس کیڑے ہوا کرتے تھے بلکہ یہاں گیانٹ ایمفیبینز بھی موجود تھے جو شروعاتی شارک کی طرح نظر آتے تھے اور آپ یقین نہیں کریں گے وہ اتنے وشال کیڑے چھے فر تک لمبے ہو سکتے تھے ایسے سمجھ نہیں لے گئے گا چلو بیک ٹیبل کرتے ہیں اور کاربونی فیریس ایج کے پاس چلتے ہیں یہ دیکھیں اس پیرڈ میں چکا دینے والا گیانٹ انسیکٹ جو سب سے مشہور دکھائی دیتا ہے میگا نیورا ہے یہ بالکل آج کے ڈراغن فلائز کی طرح دکھائی دیتا تھا اس وائے اس کے بیک ٹیسٹ سے اور پڑوں کا پھلاو 35 سینٹی میٹر یعنی 30 انچ تک تھا اس سے بھی خدرناک یہ کہ یہ کارنی وورس یعنی گوشت پر انسار کرنے والا جانور تھا جو دوسرے کیڑے مکوڑوں اور چھوٹے ایمفیبینز کو کھایا کرتا تھا پر یقین کریں آپ کو یہ کچھ بھی نہیں کرے گا اس سے بھی بڑھ کر زمینی کیڑا جیسے آرثر پلورا جو میلی پیرز جیسی مخلوق دو اشاریہ پانچ میٹر تک لمبی ہو سکتی تھی خیر اس پیرٹ میں خوش قسمتی سے یہ بھی انسان کے پیچھے نہیں آئے گا کیونکہ یہ انسیکٹ ویجیٹیشن ڈی کمپوزر کو تجیح دیتا ہے اسی ایج میں نظر آنے والے خوفناک بچھو پلیمونو سکوپیو تھا جس کی پسندیدہ رہنے کی جگہ دلدلی جگہ ہوتی تھی اور اس کا سائز ستر سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا تھا ایسے سکوپیو آپ کو ہولی وڈ مووی کلیش آف دا ٹائٹن میں بھی دکھائی دیے گئے ہیں پر ہاں اس دور میں انسان تو وہاں موجود نہیں تھا پھر ایسی انفارمیشن ہمارے پاس کیسے آئی تو دوستو یہ سب ہمیں ملنے والے دھانچوں اور کاربن ڈیٹنگ سے پتا چلا ہے عورتوں میں مردوں کی نسبت ڈر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے پر کاربونی فیرس ایج میں دو ہیکل کاربونی فیرس ایج میں جو چار انچ تک بڑھ گئے تھے اور یہ عام اڑنے والی می فلائیز 45 سینٹی میٹر یعنی 18 انچ تک لمبے پر رکھتی تھی تو یہ کہنا آسان ہے کہ آپ اس دور میں بلکل سیف رہتے ہیں اگر وہاں موجود ہوتے اصل میں سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ کیڑے اتنے بڑے منسٹرس کیسے بن گئے اس کا تعلق اس وقت موجود لیول آف اکسیجن سے ہے اور ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ اس وقت آٹموسفیر میں اکسیجن کی مقدار تقریباً 35 فیصد تک زیادہ تھی اگر اس کو ہم آج کے اکسیجن لیول سے کمپیر کریں تو آج کا لیول 21 فیصد ہے جس میں ہم سانس لے سکتے ہیں کیڑوں میں پائے جانے والا یہ دیوکامت فینومینا صرف اکسیجن ہی کی وجہ سے پاسیبل ہے پر یہ چیز ان کو اتنا بڑا کیسے بنائے گا اصل میں کیڑے مو سے سانس نہیں لیتے ان کا اکسیجن انہیل کرنے کا طریقہ انسانوں جیسا نہیں ہے کیونکہ انسیکس کے پاس کوئی سرکولیٹری سسٹم بھی موجود نہیں ہے اس کے وجہے ان کے پاس چھوٹی ٹیوبز کا نیٹورک ہوتا ہے جسے ٹریک یا کہتے ہیں جس سے یہ اکسیجن کو ڈائریکٹری ٹیشوز تک پہنچاتے ہیں اور فضاء میں جتنی زیادہ اکسیجن ہوتی ہے یہ کیڑے اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں لیکن کیڑوں کے اس سائز تک بڑھنے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نظریہ بتاتا ہے کہ اکسیجن کی ٹاکسیسٹی کی وجہ سے یہ انسیکس اتنے بڑے بننے پر فورس ہو جاتے ہیں ویسے تو اکسیجن بہت زیادہ امیزنگ ہے انسیکس کے لیے پر اگر یہی لیول ہم انسانوں کو ملے تو زیادہ اکسیجن ہمارے جسم میں فری ریڈیکلز بنا سکتی ہے اور فری ریڈیکلز بہت زیادہ انسٹیبل ہوتے ہیں جو ہمارے سیلز کو تباہ و برباد کر سکتا ہے یہاں تک کہ دینے کو بھی تباہ کر سکتا ہے اور ہمارے اندر کینسر کو بنا سکتا ہے پر یہی بات اگر ہمارے انسیکس کے کیس میں بتائی جائے تو ایکسیس اکسیجن ان کو بڑھنے پر مجبور کرتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو انسیکس بھی ٹاکسیسٹی کا شکار بن سکتے ہیں اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ان کا ریٹ آف اکسیجن ابزارپشن کم ہوتا جاتا ہے کیڑے مکوڑے اس وقت کے سٹارز ہوا کرتے تھے اور اس پیریڈ کو کول ایج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں یہ وسیع و حریز کول بیٹس ہوتے تھے جو انشنٹ فورس کے تباہ ہونے کے بعد وجود میں آئے تھے یہی کول بیٹس ہمارے لیے انرجی کا مین سورس ہیں جن کو آج بھی ہم استعمال کر رہے ہیں بہت سارے پھل اور سبزیاں جو آپ کو گروسری سٹور میں ملتے ہیں تین سو میلین ایرز پہلے کے پودوں کی اولادیں ہو سکتی ہیں کیونکہ کربونی فیریس پیریڈ ہی وہ دور ہے جس نے پہلے بیچ کا ارتکہ یعنی ایولوشن دیکھی تھی وہاں کیا ہے؟ یہ ایک ڈائنسور کی طرح لگتا ہے؟ پر یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں اصل میں یہ سب سے پہلے ریننے والے جانوروں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں ہم لیب لیو کی نیکس ویڈیو میں جانیں گے اگر آپ اب تک بھی ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی فی ایمان اللہ